موسیقی پوچھنا چاہتی ہیں کہ بہت سے اسلامی بہنیں مانگ کے اندر سندور لگاتی ہیں رنگ بھرتی ہیں اور ماتھے پر بندی لگاتی ہیں دونوں کی شرعی حیثیت کیا ہے تو سندور کا لگانے کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ سندور لگانا یا اس کے جیسی کوئی بھی چیز مسلمان عورت کو مانگ میں بھرنا یا اس طریقے کا کلر وغیرہ لگانا یہ سخت حرام ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے اسی طرح صدر الشریعہ بدر طریقت مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علی فتاوہ امجدیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ عورت کا یعنی مسلمان عورت کا مانگ کے اندر سندور لگانا یا اس کے مثل کوئی بھی ایسا رنگ لگانا جس سے مانگ بھری جاتی ہے یہ مشابہت ہے کفاروں سے اور یہ جو ہے وہ حرام ہے یادہ اس سے بچنا چاہیے سندور لگانے سے جنہوں نے لگا ان کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور آئندہ سے پریز بھی کرنا چاہیے اور جو ٹکیا ہوتی ہے یعنی بندی کا جو حکم ہوتا ہے ماتھے پر لگاتے ہیں تو یہ بھی مفتی امجد علی آزمی صاحب نے فرمایا اسی فتوے کے اندر فتاوہ امجدیہ کے اندر کے بندی بھی کیونکہ یہ کافروں سے مشابہت ہے لہٰذا اس سے بھی احتیاد کرنا چاہیے مگر میں بندی کی تھوڑی تفصیل ارزگر دوں مگر اس سے پہلے بتا دوں کہ سندور جو مانگ کے اندر لگایا جاتا ہے یہ چیز غوصل کے اندر بھی رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور کیونکہ کلر کی ایک پرت ہوتی ہے تو اگر کسی نے سندور لگایا اور اس کو صحیح سے جو ہے وہ نہیں ہٹائے تو ایسے صورت میں اس کا غوصل بھی نہیں اترے گا اور جو ہے اس کا غوصل ادا نہیں ہوگا تو پھر وہ پاک بھی نہیں ہوگی اگر وہ پہلے ناپاک تھی تو لہٰذا اس لئے سندور کے لیے بہت زیادہ احتیاد چاہیے یہی حکم بندی کا بھی ہے کہ جو ماتھے پر ٹکیا یا بندی لگائی جاتی ہے تو وہ بھی غوصل اور وضو دونوں میں مانے ہوتی ہے یعنی دونوں میں رکاوٹ کو پیدا کرے گی ماتھے پہ جہاں بندی ہوگی اس کے نیچے سے پانی نہیں گزرے گا تو وضو اور غوصل نہیں ہوگا لیکن بندی لگانے کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا لباس اختیار کیا یا ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر بندی لگانے پہ اس کو جو ہے وہ غیر مسلم سمجھا جائے گا تو احتیاد اس کو اور زیادہ لازم ہوگی کہ اس کو ہٹائے مگر بندی میں آج کل ایک ایسی چیز چلی ہے کہ جو بندیاں چلتی ہیں وہ ایسی فیشن والی چلتی ہیں کہ وہ دکھنے میں کسی دھرم کو یعنی پریبھاشت نہیں کرتی اور جیسے بہت باریک نگ کی طرح بندی لگائی جاتی ہے تو کیونکہ اگر مشابہت کہیں ایسی جگہ پہ نہیں پائی جاتی بندیاں سے تو بندی وہاں پر لگا سکتے ہیں مطلب یہ کہ ازا زالل مانع عادل ممنوع کہ جب مانع زائل ہو جائے گا تو ممنوع لوٹ آئے گا مثلا یہ کہ اگر کوئی اسلامی بہن ہے کہ وہ پورے نقاب میں برکے وغیرہ میں رہتی ہیں یا آپ کسی ایسی محفل میں گئی کہ جہاں اپنی یعنی رشتہ داروں کی شادی میں گئی کہ جہاں وہاں سب مسلمان ہیں اور وہاں اپنے کوئی ایسی فیشن والی بندی نگ والی چمکدار بہت باریک جو ہوتی ہے وہ سنگار رکھی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ ایک فیشن یعنی سنگار کی چیز ہے اور وہاں پر اسے لگانے سے آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ غیر مسلم نہیں سمجھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پر وہ ساری چیزیں یعنی ساری جو خواتین ہیں وہ سب مسلمان ہیں اور آپ کے رشتہ دار آپ کو جانتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور باقی آپ باہر نکلیں گی یعنی بارات سے گھر آئیں گی تو اس کو آپ کو پردہ کر کے آنا پڑے گا تو اس لئے آپ کو روڈ پر بھی کوئی دیکھے گا نہیں کہ بندی ہے یا نہیں ہے اور ایک بندی اس قسم کے آتی ہے یعنی بہت لمبی چوڑی جو دیکھنے میں ہی معلوم جلتا ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ عورتیں لگاتی ہیں تو اگر آپ وہ لگائیں گی تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ غیروں سے مشابہت کا سامنا کرنا پڑے گا مگر وہ باریک بندی جنگی کی طرح چمکدار چھوٹی سے آتی اس کو لگا سکتے ہیں مگر وضو اور غسل کے اندر اس کو بھی جو ہے وہ ہٹانا پڑے گا اسی طرح اگر کہیں پہ ایسا رواج ہے یعنی کسی شہر علاقے میں کہ وہاں پر مسلمان عورتیں بندیاں لگاتی ہی ہیں اگر وہاں پہ وہ برکہ بھی پہنے تو بھی بندیاں لگاتی ہیں تو ایسی صورت میں بھی ان پر وہ صرف تو حکم نہیں ہوگا کیونکہ بندی لگانے والی کو بھی مسلمانی سمجھا جا رہا ہوتا ہے تو جہاں یہ عورف میں رواج ہوتا ہے وہاں تو پرمیشن ہوتی ہے لیکن وضو اور سلم اس کو ہٹانا پڑے گا اور کیونکہ وہاں پہ سب مسلمان ہوتے ہیں اسی لیے پرمیشن ہوتی اور اگر ایسی بستی ہے کہ جہاں پہ مکس ہے اور بندی لگانے سے غیر مسلم سمجھ لیے جائیں گے تو وہاں تو بالکل پریز جو ہے وہ کرنا چاہیے تو اس کا دارمدار جو ہوتا ہے وہ مشابہت پہ ہوتا ہے اور جب مشابہت پائی نہیں جاتی تو آپ اس کو استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور مشابہت جیسے برکہ پہن سکتی ہیں اور اگر ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ پورا لباس ہی کافر آنا ہے مطلب سالی وغیرہ باندھ رکھی ہے بے پردگی ہے اور اس کے اوپر پھر بندی لگا رکھی ہے تو یقیناں دیکھنے میں ہی عورت وہ ہے وہ غیر مسلم لگنے لگے گی تو اس سے اور زیادہ احتیاد کرنی چاہیے ورنہ یہ کہ اگر وہ جو بندی لگا سکتے ہیں اس کے میں نے تفصیل ارز کر دی چھوٹی سی کہ کون سی بندی وہ ہے وہ لگا سکتے ہیں مگر سندور نہیں لگا سکتے اس کو لگانا جو جائز نہیں ہے اور پریز بیسے بندی سے بھی کرنا چاہیے مگر وہ فیشن والی چھوٹی والی لگائیں گے تو اس میں حرز والی کوئی بات نہیں پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا موسیقی موسیقی